ہائی شیڈو سے دھیروں لپسٹک کیسے بنائیں گے اور روح افضا پر سرکر لگانے کا کیا فائدہ ملتا ہے ٹیت برش پر نیل پولیش لگانے سے کونسی پریشانی ختم ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے کپ پیسو اکس چڑھانے کا کونسا فائدہ ہے ہیر ڈرائر کا ہو کیسے ہم سیو کر کے بہت آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور کپڑے دھونے کے ٹائم ماشین میں سرکر ڈالنے کا کونسا فائدہ ملے گا یہ ساری ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ایک پر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جب بھی ہمیں لپسٹک کی کلر کی ضرورت پڑتی ہے جس کلر کے جو ہمیں پسند ہوتا ہے تو یا تو وہ ہمارا کلر جو ہے ختم ہو جاتا ہے یا تو ہمارا کلر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اور وہ کلر ہمیں چاہیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اسی وجہ سے آپ کو جو بھی کلر چاہیے آپ صرف ایک ہی آئی شیڈوں سے تو آپ نے پسندیدہ کلر بنا کے آپ اپنے لپس پہ لگا سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے صرف ویزلین لے لیں اور آپ جتنے بھی کلر ہیں اس میں جو بھی آپ کو پسند ہو اور جو بھی کلر آپ کو چاہیے تو آپ ایک آئی شیڈوں سے وہ کلر اٹھا لیں جتنا بھی کلر ہیں آپ نے لگا لیں ویزلین لگا کے آپ نے پھر یہ کلر آپ اپنے لپس پہ لگا لیں تو یقین کریں آپ کو باہر سے کوئی زیادہ لپسٹک کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی شیڈ کی تو آپ کے ہر شیڈ دیسی ایک ہی آئی شیڈوں میں آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی آئی شیڈوں سے اپنے دیروں لپسٹک کلر بنا کے آپ لگا سکتی ہے تو آپ جو بھی آپ کو پسند ہو تو وہ آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹینشن نہیں لینی کہ اس لیے تو اتر جائے گی تو اس کو پکا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس فیس پاؤنڈر ہو تو آپ نے جب لپسٹک یہ کلر لگا لیا ہے تو اس کو پکا کرنے کے لیے آپ نے فیس پاؤنڈر لگا لیں آپ نے لپسٹ پہ تو یہ جو ہے کلر آپ کو بلکل پکا ہو جائے گا اور بلکل بھی عجیب نہیں لگے گا اور نہ ہی یہ لگے گا کہ آپ نے کوئی آئی شیڈوں سے یہ کلر آپ نے لپسٹک کا لگایا ہے کسی کو فیل بھی نہیں ہوگا آپ ہر شیڈ بنا کے اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ڈھیروں کلر لینے کی ضرورت پڑے گی اور لپسٹک کی اس میں جو ہے آئی شیڈوں میں جو ہے ہر کلر موجود ہوتا ہے کیونکہ ہم آئیز کے حساب سے لیتے ہیں تو آپ کو ہر شیڈ مل جائے گا بہت ہی آسانی سے تو چلتے ہیں جی ٹپ نمبر ٹو پہ ٹپ نمبر ٹو جو ہے ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ہم جب بھی روحفظہ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے استعمال کرنے کے بعد جو اس کا جو ہے شربت جو ہے وہ ڈکٹ بند جیسے ہی کرتے تو وہ تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے اور وہ اس کو بوتل کو جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے بوتل پہ جو ہے چونٹیاں چھڑ جاتی ہیں اور وہ خراب ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پوری شیشی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو روحفظہ کو استعمال کرنے کے بعد تھوڑا سا سرکہ لے لیں آپ خوشی بھی ٹشیوں پہ آپ نے روحی پہ جو چیز ہو آپ روحی سے آپ نے پوری شیشی کو لگا لے سرکہ اس سے جو ہے شیشی آپ کی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور چونٹیاں جو ہیں بلکل بھی آپ کی شیشی کے اوپر نہیں چڑھیں گی تو چلتے ہیں جی ٹپ نمبر تھری پہ ٹپ نمبر تھری جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اکثر ہمارے ٹوٹ برش جو ہے ایک جیسے کبھی کبھی ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اور بچے جو ہیں اس ٹوٹ برش کی وجہ سے بہت لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کچھ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے تو اس ٹینشن سے آپ نے جان چھڑانی ہے بہت ہی آسانی سے آپ نے جو ایک جیسا ہو ٹوٹ برش تو آپ نے لے لینی ہے نہل پولش اور ایک ٹوٹ برش پہ آپ نے لگا لے تاکہ بچے بہت آسانی سے پہچان لیں اور وہ استعمال کر لیں چلتے ہیں جی ٹپ نمبر فور پر ٹپ نمبر فور بھی ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اکثر ہمارے گھر میں کب جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو ہم استعمال نہیں کرتے تو آج کے بعد آپ نے بلکل بھی کب کو جو ہیں ٹوٹے ہوئے کبوں کو فینکنا نہیں ہے آپ نے لے لینا ہے ساکس ساکس لے کر آپ نے اس طریقے سے آپ نے کب کے اوپر چڑھانا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ نے چڑھا کے بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتی ہیں آپ گلوز لگ رکھ سکتی ہیں اسی کب کے اندر آپ کے پاس ٹیتھ بررش ہیں جو وہ بھی رکھ سکتی ہیں آپ اگر آپ کے پاس برش ہیں تو میک اپ کا جو برش ہیں وہ آپ رکھ سکتی ہیں جو بھی چیزیں ہیں آپ اس میں بہت آسانی سے رکھ سکتی ہیں آپ کی جو ہیں یہ کب بھی استعمال ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی بہت احتیاط سے آپ رکھ سکتی ہیں تو چلتے ہیں ٹپ نمبر فائیف پر ٹپ نمبر فائیف جو ہے ہمارے بہتی فائدے مندے ہمارے ہیر ڈرائر جو ہے وہ ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں تو ہماری تار جو ہے اس کی ہیر ڈرائر کی وہ ایسے ہی کھلی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے آپ نے کیا کرنا اس طرح سے لپیج لے اور کوئی بھی ریبر ہو تو وہ وہ آپ لے لیں اور اس طرح سے آپ نے ہیر ڈرائر کے اوپر چڑھا لیں اس طریقے سے جو ہے تار بھی آپ کی صحیح رہے گی اور ہیر ڈرائر جو ہے وہ بھی صحیح رہے گا اور تار جو ہے وہ بہت ہی آپ کی عرصے تک چلے گی اور خراب بھی نہیں ہوگا تو چلتے ہیں ٹپ نمبر سکس پر ٹپ نمبر سکس جو ہے وہ ہماری لئے فائدہ مندے ہم جب بھی کپڑے دنو واش کرتے ہیں تو ہمارے کپڑے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے تو آپ نے اس طریقے سے واش کرنا ہے تو آپ کے کپڑے جو ہیں بہت ہی صاف چٹے ہو جائیں گے اور صاف سترے ہو جائیں گے آپ نے جب بھی کپڑے صاف کا واشک مرشن لگانی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سرکہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے صرف ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا لیں اور اس کے بعد ہی آپ نے اس کے اندر جو ہیں کپڑے جتنے بھی ہوں آپ کے پہلے وائٹ آپ اس کے اندر ڈال دیں تو آپ کے کپڑے جو ہیں بلکل صاف ہو جائیں گے اور جتنی بھی داگ ہوں گے وہ اتر جائیں گے